ویورس میں مرنا نہیں چاہتی میرے چھوٹے چھوٹے بچے پلیز آپ سب نے میرے لئے دعائیں کرنی ہے میرے بیماری کو جل سے جل قتم کر دیا اللہ پاک اس رمضان میں آپ سب میرے لئے دعائیں کریں یہ بیماری کا ترناک بیماری ہے آپ سب کو پتا ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے جسے آپ سب نے ازان کے لئے دعائیں کی تھی ہمارے دعائیں کام آئے تھی آپ سب کی تو آپ لوگ میرے لئے بھی دعائیں کریں مجھے بہت تکلیف ہے میں بہت پریشانی میں ہوں اس و جی تو بھئی رمضان آ گیا ہے ماشاءاللہ آپ سب کو رمضان کی بہت ساری مبارک بات دیتی ہوں اور اپنا ویلوگ سٹارٹ کریں گے ابھی تو آپ لوگوں نے میری ویلوگ فول دیکھنا ہے اور میں بناوں گی آج تکہ سمو سے رول سمو سے اور آلو کے سمو سے لیکن سمو سے بناتے ہی بناتے ایک ہو گیا نقصان اور ساتھ میں ہو گئی پریشانی بھی سر پر آ گئی اور میری بیماریاں تو آپ سب کو پتہ ہی چل گئی کہ میری اندر کیا بیماری ہے تو آپ لوگوں نے میرے لئے بہت سار دعائیں کرنی ہے خیر اس بیماری کو بھی میں جھیل لوں گی جب میں نے یہاں دنیا جھیل لی تو یہ بیماری کیا چیز ہے تو خیر ابھی چلتے ہیں اپنے ویلوگ کی طرف اور پھر لوگ دیکھیں آج کی تیاری ہماری رمضان کی اور کیا کیا کیے میں نے تو ویلوگ کو دیکھنا ہے سلام علیکم میری بنایں گے ویلوگ کیونکہ میں لائی کی سودا اور میں بناوں گی رول سمو سے تو آپ لوگوں نے ساتھ بنے رہنا ہے اور خوڑا سا یہ چیزیں بھی لے کر آئی ہوں میں نے سوچا آپ سب کو دکھا دوں تو یہاں پر یہ میں لائی ہوں پاپڑ اور یہ دیکھئے کلونجی والے پاپڑیں کتنے اچھے اور یہ میں مسالہ لائی ہوں چکن پاوڑر والا تو یہ بھی جیسے ہم میوز کریں گے اور یہ فروٹ کا چاٹ مسالہ جو کہ میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ فروٹ چاٹ کا الگ سے ملتا ہے چاٹ مسالہ یہ بولا یہ ہے پاپڑی یہ ہے دہی بلوں کے لئے میں پاپڑی لے کر آئی ہوں اور یہ کیوں لے کر آئی ہوں اور یہ اس میں ہم چھولے وغیرہ رکھیں گے اور اس میں جو ہے نا ہم رکھیں گے چھولے اور کا رکھیں گے پائپن بے گئی ہیں اس میں بوائل کر کے چھولے رکھ لیں گے ساتھ میں سموسے رکھیں گے رول رکھیں گے تو یہ پائپن بے گ لائی ہوں میں یہ چھولے رکھیں گے اس کے اندر یہ امبلی ہے یہ امبلی ہے یہ پاپڑ ہے چھولوں کے لئے یہ بچھے پاپڑ اور یہ چاوال ہے یہ چاوال نے کر آئی ہوں یہ ہمارا بیسن ہے یہ ہماری آگئی ہے پتی میٹ روٹی اور یہ ہماری چکن سموسے کے لئے چکن نکر آئی ہوں اور یہ چینی اور یہ ہمارا دودھ یہ ہماری ہلڈی یہ ہمارا پسوہ دھنیا یہ گھیئے ہیں اور یہ پسوہ دھنیا کھوٹی بھی لائل میچے گھی تیل پتی سموسے کی اور رول کی یہ سموسے کی اور رول کی پتی ہیں یہ کھلا کیچپ ہے اس کو دیکھو جا کے ایک بار کیچپ ہے یہ اور یہ رول کی پتیاں ہیں یہ سموسے کی ہے اور یہ رول کی تو ابھی بنایں گے رول اور سموسے تو ساتھ ایسے بنے رہی ہیں اور یہ بریڈ گرم یہ بریڈ گرمز ہے تو یہ بھلے بھی ہم بنایں گے سموسے تو بس یہ ہی لے کر آئیں گے ممہ چکن سموسے ہوں ٹکا سموسے ٹکا سموسے بنائیں گے نا بریڈ گرمز والے اور یہ بے سموسے میں لیا ہے پکوڑوں کے لئے تو بس یہ ہی لے کر آئیں ہوں اور یہ ہمارا تین ہزار کا آگیا ہے کیا ہے یہ اتنا سا مہنگایت نہیں ہو گئی ہے مہنگایت نہیں ہو گئی ہے اس وجہ سے ابھی بناتے ہیں چھولے بھی بوائل کرنے کے لئے رکھیں گے پہلا اس کو بھگویں گے یہ بھی لوگ آپ لوگ کو ملے گا کل تو تھوڑی کیاری ہم نے کل کی تھی تھوڑی آج کریں گے تو ماشاءاللہ ہوئی جائے اور یہ جو میں نے بنا کے رکھتی تھی کیوپس یہ بھی ہو گئی ہیں یہ نکال کے میں رکھ دوں گی اس پائٹ پہ تو چلے ملتے ہیں آپ لوگ سے تھوڑے دیر بات تو بھائی گائز ممہ بنا رہی ہیں چپس آلو کی سٹور کر کے رکھیں گے تھوڑی سی تھوڑی سی ہم کھائیں گے یہ بتاؤ نا ہم لوگ ثوڑی سی سٹور کر کے رکھیں گے اور تھوڑی سی ہم لوگ کھائیں گے اور ہم لوگ سمو سے بھی بنایں گے آپ کو دکھائیں گے آلو بوائل ہو رہے ہیں ملتے ہیں آپ لوگوں سے تھوڑی دیر بات ہیچین میں کل دیں گے ممہ نے شوپر کندر یہ چپس پیک کر کے رکھ لیے ابھی ممہ ایک چپس پیک کر کے رکھ رہی ہیں تو یہاں یہاں پر ممہ ہمارے لیے کھڑائی کندر بھی چپس کھڑ رہی ہیں اور جیسے جب مممہ کا روزہ ہوا مممہ سٹیری میں جلدی سے اٹھ کر اس کو فرائی کر لیں گی افتاری میں وہ بوائل ہو رہے ہیں آلو ابھی آلو بوائل ہو رہے ہیں اور ایسے ہمارا ٹائم بھی بچے گا اور ہم اللہ کی عبادت بھی کر سکیں گے زیادہ سے زیادہ تو چلے جی اب آپ سے ملتے ہیں بات میں جی بھائی جی ابھی اس کے اندر ڈالیں گے مممہ کےچپ اور مممہ نے دوسرا پیکٹ بھی بنا لیا ہے اس کو کیا بولتے ہیں پائپین بیک اور یہ ابھی ایک پیکٹ بنا چکے ہیں ابھی اس کے چپ کو اس کے اندر ڈالیں گے یہ رگ دیں گے بننی ہوا تھا یہ ہماری تیاریاں بس ایک ہفتے کی یا پھر ایک دو دن کی ہو رہی ہے ہم زیادہ نہیں بنا رہے کیونکہ پھر ایان کے پاپا باہر سے کچھ کچھ لے کر آتے ہیں یعنی کہ کبھی کچھ لے کر آئیں گے کبھی کچھ تو اس وجہ سے ملتے ہیں آپ لوگوں سے تھوڑی زیادہ تو جیسے پہ گئے گائیز ہم ہم نے بنا لیا ہے ابھی چپ اور یہ مممہ کی ہے اور یہ ہم دولوں کی ہے اور آزام کی ہے اور یہ مسالیں ہیں ساری چیزیں ہیں کے چپ اب مممہ دالیں گے کچھپ لیکن برچ سے کوئر patا MAY دے گے ولووواللہ اس کے لرہے ہیں تعالی اچھا چھپے ہم نے چین میٹسے جانگے یہ میں نے دیکھیں چینی ریزائے اچھی پ Howard پوڑر کلر بھی ڈالا ہے اور ٹکا مسائلہ ڈالنے کے بعد میں اس میں زردے کا کلر بھی ڈالا ہے یعنی کہ اور اس پوڈ کلر جو کہ آپ کو میرے ہینڈ پہ بھی نظر آ رہا ہوں گا وہ اس لیے میں ڈالا ہے تاکہ ٹکا ساموسے کا پلیور اچھا ہے اور کلر بھی اچھا ہے تو ابھی میں آلو کو جو ہے نا تار رہی ہوں اس کے چھلکے کو اور پھر جو ہے نا ہم آلو کے ساموسے بھی بنائیں گے نا تو آلو کے لیے پھر میں نے اس کو گوائل کر لیا تھا اب میچل کو تار رہا ہوں گی پیاس کاٹے ڈالوں گی اور ہارا دھنیا ڈالوں گی اور بچے ویسے منع کریں کہ ماما ہارا دھنیا وغیرہ کچھ دن ڈالا اور تو ابھی بچوں کی حساب سے بنانے نا مجھے اپنے لیے نہیں اور روزہ میں رکھوں گے لیکن بچوں کی پسند کی چیزیں بنیں گی تو خیر کون کون یہ ممائیں اس طرح کرتی ہیں ضرور بتائیے کومنٹس میں اور جتنا ہم تیاری کر رہے ہیں اتنا کھاتے بھی نہیں ہیں اتنا آیان کے پاپا بھی باہر سے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لے لے کر آتے ہیں تو اس وجہ سے تو پھر میں کم ہی بنا رہی ہوں اتنا زیادہ نہیں بناوں گی جتنی ہی میری وہ ہوگی نہ اتنا بناوں گی ضرورت کی تو چلیں بناتے ہیں ملتے ہیں آپ لوگ ساتھ ایسے بنے رہی گئے ہیں میرے گائیز دیکھیں ہمیں اس میں پیاس جال رہی ہوں اور میں نے سارے مسالے وغیرہ تو اس میں دال دیا ہے بس ابھی دو تین میں نے ہاری مرچے لیے پیاس لیے اور جو ہے نا بس اس کو مکس کریں گے اور پڑیوں میں بنائیں گے رول اور سموسے پھر آپ لوگ کو دکھائیں گے بنا کر بیسے تو سب کو بنانے آتی ہوں گے سموسے تو بس میں آپ لوگ کو دکھا دوں گی جلدی لی کرنا ہے مجھے کیونکہ ابھی بنانے ہی مجھے روٹیاں بھی لائٹ آگئی ہے تو میں جلدی لی روٹیاں بھی بنا لوں سچ میں بنا دوں آیا ان کے پاپا کے لیے تو چٹنی اور میں اپنے لیے دیکھتی ہوں کیا کھاؤں گی کیونکہ اب میں اس میں لگی ہوں کب سے تو تھک گئی ہوں تب یہ سائن یہ رہا میری تو اور زیادہ مجھے درد ہو رہا ہے تو میں کاف دیر سے لگی ہوں کم سے کم چار بجے کی میں لگی ہوں اس میں اور ابھی جا کے میں فائنل میرا کام سارا ہوا ہے اور ابھی بڑھتر رکھے ہوئے ہیں تو بس میں بناوں گے اور دکھاؤں گے آپ لوگوں کو تھوڑے دیر بعد بس سموسے ہی بنا کے دکھاؤں گی یہ میں نے چکن کے کر کے رکھ لی ہے اور یہ میں نے رول کے اور سموسے آلو کے سموسے کے ملتے ہیں آپ لوگوں سے تھوڑے دیر بعد اور ابھی موبائل بھی چارج پہ لگے گا تو بس فائنل لکھ دکھا دیں گے آپ لوگ کو سموسے کی جی تو وہی دیکھیں گئے میں بنا رہی ہوں سموسے وہ رول اور یہ دیکھیں اس طریقے سے اور یہاں سے ایسے کریں گے ویسے بنانے تو تقریباً سب کو ہی آتے ہیں لیکن کیا ہے کہ میں اپنا طریقہ دکھا رہی ہوں آپ لوگوں کو کہ میں ایسے بناتی ہوں آپ لوگ کیسے کیسے بناتے ہیں ضرور بتائیے گا کومنٹس میں اور یہاں پر لائی بھی ہے میرے پاس تو یہ آپ لوگ میں دی سے بنائے تو لائی میں دی سے بنائے مرنہ آٹے سے بنانا چاہیں تو آٹے سے بھی یہ بن جاتے ہیں اور یہ ہمارے جو ہے نا رول بن جائیں گے اور جتنا مرضی آپ لوگوں کا آپ لوگ بنا سکتے ہیں بڑے یا چھوٹے بھی ہمارا یہ ایک رول ہو گیا تیار یہ دیکھیں رول تو ابھی میں ایسے ہی سارے بنا لکھتی ہوں اور پھر آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں جی تو بھئی گائیز دیکھیں میں نے رول تو بنا لی ہیں رول دکھاؤ یہاں یہاں دیکھ رہے ہیں رول تو میں نے بنا لی ہیں اور اب میں بنا لی ہوں سموسا تو سموسا یہ دیکھیں ہمارا کتنا مزے کا سموسا بن رہا ہے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارا سموسا بنے گا اچھا ہم کافی دن ایک سال بعد بنا رہے ہیں تو بھول رہی ہوں لیکن بنا ہی لوں گی تو یہ دیکھیں ماشا اللہ ابھی ہمارا سموسے ادھر لے کر آئے ہیں تو ابھی اس کو ہدا دیتا ہے کیونکہ دکھے والے بنا ہوں گے ابھی رول یہ دیکھیں رول دکھ رہے ہیں جی چلے سائے ابھی تھوڑ دیر بعد ملتے ہیں سارے سموسے بنا کے ساتھی ساتھ دیکھیں میں نے بیسن کے آلو بنایا ہے اور بڑے مزیدار سے بنایا ہے بیسن کے آلو میں نے ٹھیک ہے یہاں پر بچوں کو دودھ بھی گرم ہو گیا چولے میں نے رکھ دیا بھگو کے جاؤ منے کو کھلاو کھلو اس کے ساتھ اب میں اپنا کھانا کھانے لگی ہوں کیونکہ میں نے کھانا نہیں کھایا اور کافی دیر ہو گئی مجھے مطلب ابھی تک میں نے کھانے نہیں کھایا یہاں پر میں نے تھوڑا سا اور چٹنی بنا کے رکھ دیا اس کے اندر اور یہ تھوڑی سی گنڈی تو ہاں اور یہ لیکن کیا کریں جلدی جلدی میں رکھا ہے بھی ساف کر دوں گی فنیشنگ سے یہاں پر دیکھیں میں نے یہ جو ہے نا فنگر جیپس بھی اور ساتھ میں یہ لیومن کے اور ادرک لسن کا اور یہ ساموسے اور رول اس میں میں نے اس طریقے سے رول رکھ دیئے اور ہے نا چکن کے ابھی میں نے نہیں بنایا وہ اس لئے نہیں بنایا چکن کے کہ نا پٹیاں ختم ہو گئی اب وہ کل لے کر آؤں گی اور کل اور یہ ویلوک ساتھ ہی اپلوڈ کروں گی ساموسے بھی میں نے پیک کر دی اس طریقے سے یہ دیکھئے ہمارے اب جب بنانے ہوگی نا مطلب چار ساموسے چاروں کا ایک 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 ایسے پیکٹ میں مطلب ضائع بھی نہیں ہوں گے زیادہ اور ایسے ہمیں ٹینشن بھی نہیں ہوگی کہ ہمیں کتنے ساموسے بنانے تو اس طریقے سے ہمارے ساموسے اس میں ڈل چکے ہیں اور آرام سے یہ رکھ دیں گے اس طریقے سے اور ٹینشن بھی نہیں ہوگا ہمیں اور ایک شوپر نکالا اور بنا لیا ہو گیا نا کام جلدی جھٹ پٹ تو بس آج تو میں نے اتنے ہی رکھا ہم بنا لوں گے تو پاپڑیاں بھی بن جائیں گے ان کی چاٹ پوئرہ میں لالنے کے لئے تو بس یہ رکھا کل میں چھولے بھی رکھ دوں گی اس طریقے سے مٹر رکھوں گی اور اور دیکھتے ہیں کیا لے کر آؤں گی تو وہ بھی میں رکھوں گی ابھی میں کھانے لگی ہوں کھانا اور ویسن کے آلو بنایاں میں نے اس میں روٹی چھوڑ کے کھالوں تو ابھی مجھے جیسے پھیکا پھیکا ایسا ہی کھانا ہے تو یہ تھوڑا فکا فکا سا لگ رہا ہوگا تو ایسے ہی بنایا میں نے اوئل کم کا ایسے کھانا ہے تو ابھی ہم کھانا کھاتے ہیں ملتے ہیں آپ لوگوں سے تھوڑ دے دیکھیں میں نے اس کے اندر کےچپ ڈال لیا ہے ابھی میں اس کو آپ لوگ کو پھول کے دکھاتی ہوں اور یہاں پر میں نے پھروٹ چاٹ بنائی تھی اب میں آپ سب سے اللہ حافظ کروں گی اور انشاءاللہ کل کی ویڈیو کل آپ سے شیئر کریں گے یہاں پر کےچپ اس طریقے سے پلیٹ کروں گی کہ یہ کےچپ دیکھیں کتنا اچھے اس طریقے سے اس سے نکلتا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے کتنا پیارا سا نکلتا ہے اور یہ بوتل تیس روپے کی ملتی ہے اور یہ کافی اچھی لگتی ہے اور اس میں آپ ایک پاو کھلا کےچپ اگر ڈالو تو ایک مہینہ آپ کا آرام سے گزر جائے گا تو یہ اس طرح سے اس میں یہ لگا ہوتا ہے یہ بندر تے دیکھیں اتنا پیارا سا کےچپ نکلتا ہے یہاں پہ میں نے بنایتے فروٹ چارٹ اور اب میں کھانے لگی ہوں فروٹ چارٹ تو میں نے کھانے کے بعد بھی کھائیتی اور ابھی بھی مجھے میں نے رکھ دی اور میں نے سچا میں بھی کھا لوں اور کھا کے جو انا ختم کر دوں اور کل تو پھر فریش بنائیں گے اور کل کی تیاری آری اب میں آپ لوگوں سے کل شیئر کروں گی اور آپ لوگوں نے دھیر ساری دعایں کرنی ہے میرے لیے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنا ہے ساتھ ہی ساتھ میں اپنا دودھ بھی پیوں گی کیونکہ میں اپنے لیے اپنے چائے نہیں دودھ پیتی ہوں بچوں کا دودھ گرم کر لیتی ہوں کیونکہ تبھی ٹھیک نہیں ہے اور آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے اور اللہ تعالی میری بیماری جلد سے جلد قتم کریں اور مجھے آپ سب کی دعاوں کی بہت ضرورت ہیں بس اللہ تعالی سے دعا ہے کہ میرے بچے جب بڑے ہو جائے اللہ تعالی موت آئے تو جب آئے اب بھی میری موت نہ آئے کیونکہ میں اپنی موت بہت ڈڑتی ہوں کہ میں مرنا چاہوں اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے اور ہمارے بچے کو کوئی سنبھا لے گا اور میرے شہر کو تو پال لیا ان کے چاچوں نے لیکن ہمارے کوئی نہیں پال لے گا تو کیونکہ آج کال اتنا کسی کے اندر وہ نہیں ہوتا لہاز کہ کوئی کسی کے بچے کو پال لے تو خیر یہ میری بات صرف ایسے ہی ہے مطلب کسی کو میں جج نہیں کر رہی ہوں یہاں پر مرشا اللہ میری چھوٹانی دیو دانیا تو بہت اچھی ہیں نہ ہی کبھی ہم نے ان سے کوئی ایسی وہ کی ہے نہ ہی ہم ان سے کوئی وہ کرتے لیکن میں ایک بات بتا رہی ہوں کہ آج کل کے زمانے میں ایسے لوگ ہیں جو کوئی کسی کو نہیں رکھے گا خیر میں اپنی چھوٹانی دیو دانیوں کی بات نہیں کر رہی ہوں میں اوروں کی کر رہی ہوں اور بس مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی مجھے جلدی سہتیاں بھی دیں گے اور ہم یہاں پر کچپ یہ میں نے ڈال کے لیا کیا کروں کچپ کا تو خیر رکھ دیتی ہوں ڈھک کر آیا کہ پاپ آئیں گے تو وہ ہی فنگر سے چاٹیں گے مجھے تو یہ کھانا نہیں ہے میرچیں ہیں اس کے اندر میں تو فروٹ چاٹ کھاؤں گے اللہ حافظ مجھے تو